ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلمو على رسولِ کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُذَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِمْ مُحَانًا اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کی حیثیت سے نہیں بکارتے اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور وہ بدکاری نہیں کرتے اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں ہمارا پورا ملک بری طرح جس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ کوئی میں بات کچھی کر کے جاؤں گا اور نہ انشاءاللہ بغیر دلیل کے ہوگی گناہوں کے آخرت میں بڑا خوفناک انجام ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے نا پروردگار نے تین گناہ ذکر کر کے کہا جو رحمان کا بندہ ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا دگنا قرآن ہے یہ انہتر نمبر آیت ہے سورہ فرقان کی اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا صرف آخرت میں نہیں گناہوں کی دنیاوی زندگی میں بھی بڑی شامتیں ہیں میرے محترم بھائیو ہمارا رب خالق و مالک اس کو قطعن یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے آخرت میں جہنم کے ڈبل عذاب کا شکار ہوں اور دنیا میں اس کے بندے مختلف گناہوں کی شامتوں کے اندر گرے رہے ہیں پروردگار کو یہ چیز پسند نہیں ہے وہ بہانوں بہانوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے ہر وقت کرتا ہی رہتا ہے تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں صرف اشارہ کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آشورے کا روزہ رکھتا ہے پروردگار اس کے ایک سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور جو بندہ نماز فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد وہوہ على کل شہن قدیر پڑتا ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد دو رکعتیں پڑتا ہے ان دو رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا پورے خشو خضو اور توجہ سے پڑتا ہے رسول اللہ کے لفظیں یسیرو کا حیعتہی ولادتو اموہو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی مانے اسے جناہ ہو بہانے بنائے ہوئے کہ ماف کرنے کی کہ نہیں ہم یہ والی اور اس طرح کی بے شمار نصوص سن کر بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہوئے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ احادیث سن کر یہ نصوص سن کر کہ ان چیزوں سے پچھلے گناہوں کا کھاتا تو ہو گیا ہے صاف اب آئندہ کوئی گناہ ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی کئی لوگ اس وجہ سے گناہ کرنے میں شیر ہو جاتے ہیں کہ پچھلے تو معاف ہو گئے سارے ختم ہو گئے بندہ ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے سمندر کی جاک کے برابر گناہ ختم ہو گئے تو اب کوئی ہو بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے محترم بھائیو مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا یہ گناہ جو ایک سال کے دو سالوں کے سمندر کی جاک کے برابر ساری زندگی کے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے یہ ساری باتیں سگیرے گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں یہ کن گناہوں کی باتیں ہیں سگیرہ گناہ کی کبیرے گناہ وہ نہ آشورے کے روزے سے نہ عرفے کے روزے سے نہ رمضان کے روزوں سے نہ رمضان کے قیام سے نہ لیلت القدر کے قیام سے نہ نماز سے نہ جمعے سے نہ عمرے سے نہ حج سے نہ وضو سے نہ کسی اور چیز سے کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے کبیرے نہیں معاف ہوتے میں ایک آیت ایک حدیث اور ایک مثال دیتا ہوں قرآن میں اللہ نے کہا ان تجتنبو قبائر ما تنہاؤنا عنہ نکفر انکم سیئاتکم اگر تم ان کبیرے گناہوں سے اجتناب کرو گے پرہیز کرو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو جو تمہارے سیئیات ہیں چھوٹے گناہ یہ ہم تمہاری نیکیوں کے بدلے میں معاف کر دیں گے اس کا مطلب ہے نیکیوں سے جو معاف ہوتے ہیں وہ سیئیات ہیں وہ کبائر نہیں ہیں اور سعی مسلم شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا پانچوں نمازیں جمع جمع تک عمرہ عمرے تک بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں مجد تونے بل کبائروں لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرے گناہوں سے اجتناب کرے اس کا بھی مطلب ہے کہ کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے شرط کبیرہ گناہ ہے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانت داری سے بتانا کیا آشورے کا روزہ رکھنے سے عرفے کا روزہ رکھنے سے رمضان کے روزے رکھنے سے رمضان کی ساری راتوں کا قیام کرنے سے لیلہ تل قدر کی ساری رات جا کر عبادت کرنے سے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے سے جمعہ پڑھنے سے عمرہ کرنے سے حج کرنے سے کیا ان نیکیوں سے یہ شرط معاف ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتا یہ معاف ہوتا ہے پکی اور سچی توبہ سے کیسے معاف ہوتا ہے صرف شرط نہیں جتنے بھی قبائر ہیں کبیرہ گناہ وہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں کسی حج عمرے سے معاف کسی نماز روزے سے معاف نہیں ہوتے اس لیے توبہ کرنا کبیرے گناہوں سے یہ مسلمان پر فرض ہے فرض ہے کچھ گناہ میرے بھائیوں ایسے ہیں توجہ میری طرح رکھنا ذرا اللہ بڑا نفع دے گا کچھ گناہ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے ہیں نہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتے اور پکی سچی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے بے شمار ایسے گناہ ہیں اور ہمارے معاشرے میں مسلمان ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں گناہ اتنے خوف نہ کیا توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے ہیں اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کوئی بھی نہیں سمجھتا معاشرے میں وہ کون سے گناہ ہیں چند ایک کا تعرف کر رہوں گا پھر میں دلیل دوں گا انشاءاللہ آپ کو باپ فوت ہو جاتا ہے اللہ اکبر باپ کی افات کے بعد باپ نے جو جائے داغ جو سازو سامان جو ترے کا چھوڑا ہوتا ہے بیٹے وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں بہنوں کو ان کا حصہ اور ان کا حق دیا نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں ہندووں کی نہیں بہنوں کو ان کا حصہ ان کا حق نہیں دیا جاتا اگر کوئی بہن مانگتی ہے کہ میرا حصہ بھئی میرا حق تو اس کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں دمکی لگائی جاتی ہے تُو نے حصہ لینا ہے یا بائی رکھنے حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنے اللہ کی قسم یہ دمکیاں لگائے حصہ لینا ہے کہ بائی رکھنے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنے وہ بشاری کیا کہے گی وہ تو یہی کہے گی نا بھئی میں نے بائی رکھنے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنے وہ یہ لفظ کہنے میں مجبور ہوتی ہے مجبور اس لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیگانے گھر میں اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے اطلاق دے دیتا ہے گھر سے نکال دیتا ہے تو اس خاتون کے لیے کون سا ٹھکان ہے رہنے کا وہ بھائیوں کے گھاری ہیں نا پیچھے ماں باپ کا گھر ہے تو اگر اس نے حصہ لے لیا تو بھائی تو چھوڑ گئے ماں باپ کا تروازہ تو بند ہو گیا اب وہ تو مجبوراں کہے گی کہ بھائی میں معاف کر دیتی ہوں میں چھوڑتی ہوں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ کیا اس طرح بلیک میل کر کے دمکی دے کر بہن سے اس کا حق معاف کروا لینے سے معاف ہو جاتا ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو یقین کیجئے میرے پاس تھوکے صاحب سے دلائے لیں دو تین دوں گا انشاءاللہ آخر میں یہ والا گناہ جو بینوں کا حق کھایا ہے نا بھائیوں نے نہیں دیا ان کو ساری زندگی نمازیں پڑھیں ساری زندگی روزے رکھیں ساری زندگی حاج جمرے کریں ساری زندگی توبہ کی تسبیحیں پڑھیں قسم اللہ کی یہ جو حق کھایا ہے بینوں کا یہ کوئی نہیں معاف ہونا کسی توبہ سے اور کسی حاج جمرے سے اور کسی نماز روزے سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ زندگی میں باپ اللہ کی قسم باپ میں نے دیکھے میرے پاس کیس آئیں میں نے ڈیل کیے خود بے دین نہیں دیندار نمازی نمازیوں کے کیس ڈیل کیے زندگی میں اپنی ساری جائداد اپنے بیٹوں کے نام لگوا جاتے بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے باپ نہیں دیتے بیٹوں کے نام لگا دیا سارا کچھ بیٹیوں کا کتنا حق تھا کیوں جی جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے نا قسم اللہ کی اتنا ہر بیٹی کا بھی حق تھا اس باپ کے ذمہ آدھا نہیں وہ جو آدھا ہوتا ہے وہ وراست سے ہوتا ہے اور وراست ہوتی ہے بندے کے مرنے کے بعد جو چھوڑ کر جائے وہ وراست ہوتی ہے وہ تقسیم ہو تو وہ دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملتے ہیں لیکن جو زندگی میں باپ دیتا ہے یا ماں دیتی ہے اپنی اولاد کو ان کو برابر برابر دینا فرض ہے جتنا ہر بیٹے کے نام لگوا ہے اتنا ہر بیٹی کو دینا فرض ہے حق ہے اتنا ہر بیٹی کا اس نے سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا دیا بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا ان کا حق مارا کے نہیں مارا یہ بابا ساری زندگی روزے رکھے پہلی صاف کے اندر کھڑا ہو کر تکبیر اولا سے ساری زندگی نمازیں پڑے ہر سال حاج کرے ہر سال عمرہ کرے ہر سال اللہ کی قسم کھربوں مرتبہ توبہ کی تسبیح پڑے یہ جو بیٹیوں کا حق اس نے مار دیا یہ بابے کو کوئی نہیں معاف ہونے یہ گناہ نہیں معاف ہونے والا یہ نہیں معاف ہوتا اچھا ایک اور انداز سے غور کر لیں بینوں کا حق دبا لیا نہیں دیا بلیک میل کر دیا ان کو باپ نے بیٹوں کے نام لگا دیا بیٹیوں کو نہیں دیا کیا یہ بیٹوں کے لئے حلال ہو گیا کیوں جی باپ نے ان کے نام لگوا دیا قانون میں ان کا نام چڑ گیا قانون میں ان کا نام بولنے لگ گیا حلال ہو گیا بیٹوں کے لئے ہم سب جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہو این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ اے تو میں آکے اس کا حق اٹھاکے اس کو دے دوں خبردار یہ بندہ میں نے اس کو جہنم کی آقا ٹکڑا کاٹ کے دیئے کیا مطلب ہے سیدے ولد آدم سرور کونین خاتم النبی جین وہ کر دیں فیصلہ ایک بندے کے حق کا دوسرے کے لئے تو اللہ کے نبی کے فیصلے سے اس کا حق اس کے لئے حلال رسول اللہ کے فیصلے سے حلال نہیں ہوتا ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بیٹوں کے لئے اپنی بہنوں کا حق کھانا یہ بیٹے ساری زندگی حرام کھائیں گے بہنوں کا حق کھائیں گے ساری زندگی کیا کھائیں گے یہ بیٹے مر جائیں گے جس طرح ہمارے معاشرے میں چر رہا ہے ان بیٹوں کی جائداد ان کے بیٹوں کو جائے گی وہ کن کا حق کھائیں گے اپنی پھوپیوں کا بھی اور اپنی بہنوں کا بھی سب کھائیں گے ان وہ نسل مر جائے گی تو اگلی نسل اس کے بیٹوں کو جائے گی وہ پھوپیوں کا اور اپنی پھوپیوں کی اولادوں کا اور اپنی بہنوں کا بہنوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے جب تک اس بابا جی کی نسل زندگی میں چلے گی دنیا میں اللہ کی قسم و پوری نسل ساری زندگی حرامی کھاتی چلی جائے گی ساری زندگی اور جس کا گوشت ہڈیاں حرام کہا کے بنا ہوگا کیا پروردگار کبھی اس کی دعا قبول کرے گا اور کتنی نیکی کا کام کیا یہ بیٹوں کے نام لگا کر زندگی میں پوری نسل کو حرام پر لگا دی ہے یہ نیکی کا کام ہے یار بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو کہتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ کیا کر دی ہے چھوڑ دی ہے معاف کر دی ہے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانت داری کی بات کرنی ہے آپ نے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھائی ہیں سارے خوشحال ہر ایک کا اپنا اپنا الگ گھر بنا ہوئے ہر ایک کا اچھا کاروبار چل رہے باپ فوت ہو گئے سارے بھائی خوشحال ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں امدن ان کی آ رہی ہے گھر چل رہے ہیں بینیں خدا نہ خواستہ اپنے گھروں میں ہوں تنگ دست ان کا خامد ہو منت مزدوری کرنے والا بچے ان کے ہو جائیں زیادہ ان کے خامدوں کی آمدن سے ان کے جائز اخراجات ان کا چولہ بھی بڑی مشکل سے جلتا ہو باپ مر جائے کروڑوں روپے کی جائداد چھوڑ کر یہ والی بہنیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانت داری سے بتانا یہ والی بہنیں کہیں گی کہ ہم نے اپنا حصہ اپنے خوشحال بھائیوں کو چھوڑ دیے ان بینوں کو پیٹ نہیں لگے ہوئے ان بینوں کی اولادیں نہیں ہیں یہ بینیں انسان نہیں ہیں دنیا میں رب کی زمین پر ان کی انسانی ضروریات نہیں ہے کیسے معاف کریں گی وہ اگر وہ کہہ بھی رہی ہے نہ معاف کر دیا ہم نے میں دیانت داری سے کہتا ہوں وہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے بھائیوں کے چھوٹنے کے در سے بچنے کے لیے ماں باپ کے دروازے کے بند ہونے کے خطرے سے وہ کہہ دیں گی اوپر اوپر سے ہم نے کیا کر دی ہے معاف کر دی ہے اس طرح معاف ہو جائے گا وہ اچھا ہر کو یہی کہتا ہے ہماری بینوں نے ہمیں اپنا حصہ چھوڑ دیا معاف کر دیا کبھی آپ نے سنا میں نے تو اللہ کی سماج تک نہیں سنا بھائیوں نے کہا ہو ہم نے اپنا حصہ اپنی بینوں کو معاف کر دیا سنا کبھی ہمیشہ بہنیں یار معاف کرتی کیوں بھائی کیوں نہیں معاف کرتے یہ والا گناہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ والا گناہ کسی توبہ سے خرب مرتبہ بیت اللہ کا حاج کر لو قسم اللہ کی خرب مرتبہ حاج کر کے بھی نہیں معاف ہونا یہ والا گناہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے میں اللہ اکبر مسلمانوں کا ملکہ نراض نہیں ہونا آپ نے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں ماشاءاللہ پوری امت کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کا ملکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے آپ گھر سے اپنی ضروریات زندگی کی کوئی چیز مارکیٹ میں بزار میں لینے کے لیے جائیں تو ہر جگہ سے ہر شئے خالص آسانی سے مل جاتی ہے نا کیوں جی ہاں کیا خالص ہی نے نہیں ملتی مسلمانوں کا ملکیار خالص دودھ نہیں ملتا پی سی خالص برچے نہیں ملتی خالص باسمتی کا چاول لینے جاؤ ملاوٹ والے ملتے ہر شیعہ کے اندر ملاوٹ یہ ملاوٹ کیوں ہوتی ہے مسلمان ہمارے معاشرے کے وہ سمجھتے ہیں اگر خالص چیز بیچیں گے تو منافع کم آئے گا زیادہ منافع کے چکر میں وہ دو نمبری کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں ہر چیز کے اندر اور یہ دو نمبری کر کے دو نمبر چیز بیچ کر ملاوٹ کے ذریعے ایک نمبر کے پیسے لیے پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ حرام کھا ہے حرام کھا ہے یہ والا حرام جو لوگوں کا حق ان کو دودھ پانی والا بیچا اصل دودھ کے پیسے لیے پیدا کرنے والے کی قسم کسی عبادت سے کسی نعکی سے کسی توبہ سے یہ جو لوگوں کا حق مارا ہے دو نمبری سے یہ کوئی نہیں معاف ہونا کوئی نہیں معاف ہونا یہ کسی دھوکے بھی نہیں رہنا ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں بھئی ہم نے حج کر لیا اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے ایسے ہو گئے جیسے ماں نے جلم دی ہے پیدا کرنے والے کی قسم وہ سگیر ہے گناہوں کی بات ہے ان گناہوں کی بات نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے آپ کا ذاتی حق ہے آپ وہ حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے کسی دفتر میں کسی ادارے میں جاتے ہیں دیانتداری سے مجھے بتانا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ کا وہ حق بغیر رشوت کے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے ہندووں کا ملک ہے سکھوں کا ہے چوڑوں کا یہودیوں کا ہے یار مسلمانوں کا ملک ان دفتروں میں مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کی اولادیں مسلمانوں کے افراد وہ ان دفاتر میں افیسر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کو ان کا ذاتی حق رشوت کے بغیر نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کیا یہ جو افیسر رشوت لینے والے ہیں ہر طبقے کے اندر ہر محکمہ کے اندر کیا ملکی خزانہ ان کی پوری سیلری ان کو نہیں دیتا کیوں جی پوری سیلری ملتی ہے انہیں ملکی خزانہ جو مرات ان کے لیے تیہ ہیں قانون میں وہ خزانہ ساری مرات ان کو فرام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ساری مرات ملتی ہیں یہ ملکی خزانہ تو پوری قوم کا مال ہے پوری قوم کا حق ہے ان افسروں کو کیوں ملتے ہیں کس وجہ سے ان پر خرچ ہوتا ہے یہ ساری قوم کا حق اس لیے خرچ ہوتا ہے کہ تم جس علاقے میں بیٹھے ہو اس علاقے کا جو مسلمان جو پاکستانی جو بندہ اس کا حق کہنا کہیں اس کو دکے کھانے کے بغیر چکر کاٹنے کے بغیر لینوں میں لگنے کے بغیر رشوت کے بغیر اس کا وہ ہاکوس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے اس لیے خزانہ ملکی خزانہ تمہارے اوپر صرف ہو رہے کسی کو اس کا ہاکوس کی دہلیز پر ملتا ہے ہاں اور میرے محترم بھائیو کسی دھوکے میں نہ رہنا اللہ کی قسم ہم سب شدید غلط فہمی کا شکار ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں امانتداری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں یہ رشوت خور تب کا ساری زندگی نمازیں پڑے پہلی صف میں کھڑا ہو کے پڑے یہ تکبیر اولہ کے ساتھ پڑے ایک بھی نماز زندگی میں تکبیر اولہ سے پہلی صف سے کزانہ ہونے دے ہر سال عمرہ بھی کرے حج بھی کرے جمعہ بھی پڑے زکاةیں بھی دے توبہ کی تسبیعیں بھی پڑے پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ رشوت خوری کا جو مال کھایا ہے نا لوگوں سے یہ کوئی نہیں معاف ہونا کسی توبہ سے کسی نیکی سے کسی عبادت سے اچھے بھلے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں دیندار میں بے دینوں کی بات نہیں کرتا دینداروں کی بات کرتا ہوں چوری کرتے ہیں اللہ کی قسم چوری کرتے ہیں سرعام چور کیا کرتے ہیں چوری کرتے ہیں کیسے چوری کرتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں وہ کیسے ہوتی ایک سو ایک طریقہ ہے بجلی چوری کرنے کا میں صرف ایک بتاتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا ایک طریقہ بتاتا ہوں سارا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کی ایسی بھی چلائے ہیٹر بھی چلائے جو ضرورت تھی سب کو چلایا جب میٹر ریڈر آیا نا ریڈنگ نوڈ کرنے کے لیے میٹر کی اس کے ہاتھ میں دو ہزار روپیہ دیا اس نے میٹر پیچھے ریورس کر دیا میٹر پیچھے پیچھے کر دیا ریورس ہو گیا اب مثال ہے بجلی میں نے استعمال کی ہے دس ہزار روپیہ کی مثلا دو ہزار میں نے اس کو دیئے ایک ہزار یا دو ہزار بل لائے جائے گا تو میں تو دس ہزار کی بجلی استعمال کر کے تین چار ہزار میں کیا ہو گیا فارغ ہو گیا باقی جو چھ ہزار تھے پیسے وہ کس نے دیئے وہ ملکی خزانے سے اللہ کی قسم آدھا نہیں ہوئے وہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نجاز ٹیکس لگاتی ہے ہم پر ہم بھی گورنمنٹ کی چوری کر سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی چوری اللہ کی قسم یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے یہ عوام کی چوری ہے آپ کہیں گے عوام کی چوری کیسے لو دیکھ لو ایک میٹر ہے جو ہمارے گورن پر لگے ہوئے بجلی کے اور ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ سٹیشن پر لگا ہوئے بڑا میٹر وہ جو گریڈ سٹیشن پر میٹر لگا ہوئے وہ گریڈ والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے اپنے علاقے میں کتنے یونٹ سپلائی کر دی ہیں پورے مہینے میں جتنے یونٹ وہاں سے سپلائی نکلے ہیں اس گریڈ سے وہ سارے وہاں اس میٹر کے اندر نوڈ ہوتے وہاں سے نکلے ہیں دو ہزار مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اور یہاں سے کٹھے ہو کر گئے ہیں ایک ہزار ایک ہزار چوری ہوئے نا تو وہ جو بیل بننا ہے وہ ایک ہزار یونٹوں کا نہیں بنانا انہوں نے وہ دو ہزار یونٹوں کا بننا جتنے سپلائی ہوئے وہاں سے اچھا دو ہزار یونٹ سپلائی ہوئے دو ہزار کا بیل بن گیا میرے تو یونٹی کم گئے ہیں ہاں ہزار یونٹ گئے ہیں ادھر سے دو ہزار سپلائی ہوئے انہوں نے دو ہزار کا بیل بننایا جتنے اوپر والے پیسے تھے نا وہ ایک میٹر پر نہیں چور پر نہیں وہ پورے محلے پر ایڈجسٹ کر دیئے پورے بیلوں پر یہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس کے نام پر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے یہ جناب نیلم جیلم سرچارج ہے یہ فلان سرچارج ہے یہ فلان سرچارج ہے اور یہ ٹی وی فیس ہے آتی کھ نہیں مسید کے بیل میں ٹی وی فیس آتی کھ نہیں ٹی وی چلنا ہوتا ہے مسید میں یہ ٹی وی فیس کیا ہے میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں وہ جو یونٹ چوری ہوئے ہیں ہم نے کیے ہیں ان سارے یونٹوں کے پیسے انہوں نے ان مددات ان ٹیکسوں کے اندر ہر بیل کے اندر ڈال دیئے بجلی چوری میں نے کی اور پورے محلے کو مجبور کیا کہ میرے چوری کے پیسے ادا کر اور وہ مجبور ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا میٹر کرتا ہے یہ جو بجلی چوری کر کے میں نے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے ادا کروائے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے کسی توبہ سے کسی نیکی سے کسی عبادت سے یہ والا گناہ نہیں معاف ہوتا اور میرے بھائیوں کسی دھوکے میں نہیں رہنا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ساری باتوں کو میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں لوگ پانی چوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دیہاتوں میں پانی چوری ہوتا ہے پانی چوری کے بھی 101 طریقے موجود ہیں صرف ایک طریقہ سنانے لگا ہوں آپ کو پانی چوری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں سارے ایک موگے پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں نا وہ سارے زمیندار مشورہ کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کٹھے کرتے ہیں اوور سیر کو دے دیتے ہیں اوور سیر موگے سے ایک ایڈ نکال دیتے ہیں موگا کھلا ہو جاتا ہے پانی پانی زیادہ آ جاتا ہے اور اگر اوور سیر کو پیسے تھوڑے سے زیادہ دے دیں تو دو انٹیں بھی موگے سے نکل جاتی ہیں اور اگر تھوڑے سے اور زیادہ کر دیں تو ایک نال بھی موگے کے ساتھ سپیشن لگ جاتی ہے کبے کے رب کی قسم ہے یہ سارا پاکستان میں ہو رہا ہے نال لگ جاتی ہے پوری اور یہ یہ کام کر کے نا زمیندار بڑے خوش ہیں کہتے ہیں ہم نے کامیاب سیاست لڑائی ہے کامیاب ہو گئے پانی زیادہ آ ہے زمین اچھی سہراب ہوئی ہے پیداوار اچھی ہوگی کوئی شک نہیں ہے پیداوار اچھی ہوگی زمین اچھی سہراب ہو گئی لیکن یہ پانی جو ہم نے اپنے کھیتوں کو لگایا ہے یہ کن کا حق تھا یہ ہمارے موگے سے جو آگے والی عوام بستی ہے نا ان کا پانی تھا یہ یہ حق ان کا تھا یہ یہ پانی اس آور سیر کے باپ نے ٹیور لگا کے ہمارے کھالے میں نہیں ڈالا نہ اس کے باپ کا کوئی خزانہ بنا ہوا تھا کہ اس سے اس نے کھول کر ہمیں پانی دے دی ہے ان پیسوں کے بدلے میں یہ آگے والی عوام کا حق مارا ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اور میرے بھائیو یہ والا جو آگے والے لوگوں کا حق مارا ہے پانی میں نے اپنے کھیتوں کو لگایا ہے کعبے کے رب کی قسم کسی توبہ سے کسی حج جمرے سے کسی نماز روزے سے کسی عبادت سے یہ والا گناہ نہیں معاف ہوتا اس پانی کے ایک ایک کترے کا اللہ کی قسم رب کی عدالت انصاب میں حساب دینا پڑے گا مجھے بھی آپ کو بھی جان نہیں چھوٹے گی اللہ اکبر میں ختم کرنے لگا ہوں بات اپنی دلیل سن لیں ان ساری باتوں کی ایسی بے شمار چیزیں میں نے اشارہ کیا آپ کو پتا کیا کوچھ ہو رہا ہے مزید وہ آپ اس پر ساری پر خود قیاس کر لیں خود سمجھ لیں دلیل سن لیں سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے ایک ہی حدیث پڑھوں گا بس مجھے بہت ساری حدیثیں یاد ہیں ایک ہی سناؤں گا پیارے پیغمبر نے کہا یہ میرے لفظ نہیں میں نے کہا ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں پیارے پیغمبر نے کہا واللہ دی نفسی بے یدہی اوہ مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے چوری میں نہیں قتل ہوا کسی ڈکیٹی کے واقعہ میں قتل کسی بنے پلاٹ کے جگڑے پر قتل کسی برادری کے جگڑے میں الیکشنوں کے جگڑے میں قتل نہیں ہوا کہاں قتل ہوا ہے اللہ کی راہ میں رب کی زمین پر رب کے دین کو غالب کرتے ہوئے رب کے دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑاتے ہوئے ان کے نظاموں کو مٹاتے ہوئے ظلم کا خاتمہ کرتے ہوئے زمین پر امن و سلامتی کے پھرے رے لہراتے ہوئے اللہ کی خاطر وہ قتل ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں سمہ اوہیہ رب اس کو دوبارہ زندگی دے دے سمہ قتلہ دوبارہ پھر شہید ہو جائے وہ دوسری مرتبہ سمہ اوہیہ رب پھر زندگی دے دے سمہ قتلہ وہ پھر شہید ہو جائے ناتک وحی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے آدمے میری جان ہے لا یدخل الجنتہ حتی یقزان ہو دینہو یہ تین مرتبہ الائے کلمات اللہ کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والا بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر جو کرز ہے وہ نہیں اترتا اس پر جو کرز ہے جب تک ادا نہیں ہوتا اچھا میرے بھائیو شہید فی سبیل اللہ جس کے بارے میں ناتک وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ ہیں کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے رب اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے یہ حقوق العباد شہید کو بھی معاف ہاں حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے اچھا نہیں سمجھائی آپ کو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے آپ نے جو لفظ بول لے ہیں پھر گوھر کرنا دوبارہ سمجھاتا ہوں یہ جو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے یہ مخاطب اس کے کون ہے ساری دنیا کے قیامت تک آنے والے مسلمان مخاطب ہیں قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں مخاطب ہیں کیوں کہ محمد الرسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں سب مخاطب ہیں اور سب سے پہلے مخاطب کون تھے سب سے پہلے پیارے پیزنبر کے اس خطاب کے مخاطب امام الانبیاء کے صحابہ تھے کیا مطلب ہے میرے بھائیوں اگر ہو امام الانبیاء کا صحابی الائے کلمات اللہ کے لئے لڑتا ہوا جامع شہادت نوش کر جائے تین مرتبہ جامع شہادت پالے اور اس صحابی رسول پر تین مرتبہ شہید ہونے والے پر ہو کسی کا قرض وہ نہیں جا سکتا جنت میں میں اور آپ چلے جائیں گے صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شہے کیا ہیں چیز کیا ہے ہم حیثیت کیا ہماری اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا ہے شک ہو سکتی ہے نبی کی بات میں وہ قسم نہ بھی اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم پھر بھی شک نہیں تھی قسم اٹھا کے کہا نہیں جا سکتا جنت میں صحابی نہیں جا سکتا میں اور اچھا قرض کیا ہوتا ہے کسی کی کنپٹی پہ پسٹر رکھ کے گن پوائنٹ پہ قرض لیا جاتا ہے ہاں منت کر کے لیا جاتا ہے جو پیسے میں نے آپ سے منت کر کے اپنی ضرورت کے لیے لیے واپس نہیں کر سکا میں مر گیا وہ پیسے تو بن گیا رکاوٹ جنت میں جانے کے لیے جب تک ادا نہیں ہوں گے یا آپ معاف نہیں کریں گے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے تو جو پیسے رشوت کے ذریعے لیے ہاں بینوں کا حق مار کے لیے کسی کے پلانٹ پر نجاز قبضہ کر کے لیے جھوٹا مقدمہ لڑکے اپنے حق میں رشوت دے کر فیصلے کروا کے لیے ملاوٹ کر کے لیے کم طول کے لیے قومی خزانے میں کرپشن کر کے جو مال کھایا وہ کیسے معاف ہو جائے گا کیسے معاف ہوگا یہاں تو کرد معاف نہیں اور دو نمبری والے معاف ہو جائے اور جنت مل جائے کہاں کیسے سوچ میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک اور حدیث سنیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حدیث کے لفظ بھی یاد ہیں ٹیم نہیں ورنہ میں آپ کو لفظ بھی سناتا ترجمہ سن لیں آپ نے کہا آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے جی اللہ کے نبی جانتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو سالو سمان نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے نات کے وینے کا نہیں میری امت کا مفلس سن لو وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ زکاةوں کے ساتھ ساری زندگی نمازیں پڑی ہیں کبھی نماز نہیں چھوڑی ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے ہیں کبھی ایک روزے کا ناغہ نہیں کیا ساری زندگی زکاة دیتا رہا کبھی زندگی میں زکاة کی ایک روپے میں بھی ڈنڈی نہیں ماری حج کی ہے عمرہ کی ہے اعتقاب بیٹھا ہے تلاوت کی ہے نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس بندے کے پاس نیکیوں کے پہاڑ لے کے رب کی عدالت میں پیش ہوئے اور میرے محترم بھائیوں غور کرنا اللہ کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے پیارے پیغمبر نے کہا لیکن کیسے آئے کد شاتا مہازا نیکیوں کے پہاڑ ہیں لیکن لوگوں کو گالیاں دیتا تھا اپنے ملازموں کو گالیاں دیتا تھا اپنی اولاد کو گندی گالیاں دیتا تھا بیوی کو گالیاں لکالتا تھا بیوی کے خاندان والوں کو گندی گالیاں دیتا تھا دوستوں کو گالیاں دیتا تھا گالیاں نکالتا تھا یہ کد شاتا مہازا وقضفہ آزا لوگوں پر تومتیں لگاتا تھا بدگمانی کی بنیاد پر تھوڑی سی بدگمانی شیطان نے ڈالی اور اس نے کنا شروع کر دیا بھئی یہ جو مسجد کا جو ہے نا خزانچی یہ پیسے کہتا ہے مسجد کے فن میں سے دلیل شلیل کوئی نہیں ہے اس کا جو گھر بنائے نا یہ مسجد کے پیسوں سے چندے سے بنائے یہ جو مولوی صاحب ہے نا امام صاحب خطیب صاحب یہ دو نمبر بندہ ہے میں نے اس کو گلی میں دیکھا یہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا بے پرد عورتوں کو یہ دو نمبر بندہ ہے بدگمانی ہوئی پتہ نہیں وہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا تھا بدگمانی ہوئی ایک ایک نمازی کو ایک ایک بندے کو نا بیان کرنا شروع کر دیا بے جناب فلانہ تو ایسا ہے فلانہ تو ایسا ہے یہ بہتان ہے اللہ کی قسم یہ بہتان بندتا تھا اور یہ لوگوں کا سر پھارتا تھا ان کے رستے روکتا تھا ان کو تنگ کرتا تھا ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا اس نے رب کی زمین پر شہروں کو بلا کر دیتا تھا مزدور مزدوری پر نہیں جا سکتے تھے بیمار علاج کے لیے وہ اپنے علاج کے حق سے محروم ہو جاتے تھے لوگوں پر گولیاں چلاتا تھا بے گناہوں کا قتل عام کرتا تھا اور کہا صفہ کا دمہ حاضہ و اکلا مالہ حاضہ لوگوں کا مال کھاتا تھا یہ آپ نے ساری مثالیں سنی چند ایک اور ذرابہ حاضہ لوگوں کو مارتا تھا اب رب کی عدالت ہے انصاف کی عدالت ہے اللہ کہتے ہیں فیوتا حاضہ من حسناتے ہی و حاضہ من حسناتے ہی ان سب کو جتنا جتنا ان کا دنیا میں ان کا جو حق تھانا وہ طلف ہوئے جس کا امن کا حق جتنا طلف ہوئے جس کا سلامتی سے جینے کا حق جتنا طلف ہوئے جس کا عزت کا حق جتنا طلف ہوئے جس کا مالی حق جتنا طلف ہوئے ہر ایک کے طلف شدہ حق کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے برابر جتنے اس کے گناہ ہیں وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جونگ دیا جائے گا امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ والا مفلس ہے کیا خیال ہے میرے بھائیوں میں نے بات کی تھی میں نے کہا نمازوں سے روزوں سے حجوں سے عمروں سے نیکیوں سے یہ والے گناہ معاف نہیں ہوتے ہو گئے یہ تو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے امام الانبیاء کہہ رہے ہیں نیکیوں کے پہاڑا اس کے پاس ساری نیکیوں ختم ہو گئیں تقسیم ہو گئیں حقوق العباد کے بدلے میں لوگوں میں رب کی عدالت میں الٹے گناہ چڑ گئے اور جا رہا ہے جہنم میں اس کا مطلب ہے نیکیوں سے یہ گناہ معاف بلکہ جس طرح شرک شرک زندگی میں ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے ایزہی ہے نا ایک ذرہ برابر بھی شرک کرو گے ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا اللہ کی قسم سب کچھ برباد قیامت والے دن میدانِ مہشر میں رب کی عدالت میں قابے کے رب کی قسم ہے یہ حقوق العباد ہماری ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے نیکیوں کو ختم کر دیں گے کھا پی جائیں گے اٹھے گناہ چڑ جائیں گے اور یاد رکھنا پیارے پیغمبر نے کہا لَتُ عَدُّنَّ الْحُقُوْقَ یہ بھی حدیث مسلم شریف کی ہے لَتُ عَدُّنَّ الْحُقُوْقَ یوم القیامہ اوہ مسلمانوں کسی بھول میں نہ رہنا ضرور بھی ضرور جن جن کا حق زندگی میں تم نے طلف کیا تھا قیامت والے دن ضرور بھی ضرور ادا کرو گے کرنا پڑے گا ضرور بھی ضرور ادا کرنا پڑے گا کا مطلب کیا ہے نماز سے ماف ہو جائے گا حاج عمرے سے توبہ سے ماف ہو جائے گا اگر توبہ سے حاج عمرے سے نماز روزے سے ماف ہوتا ہوتا نا قسم اللہ کی قبی نہ نبی صلی اللہ کیا کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ادا کرنا ہی پڑے گا اور آپ نے کہا حتی یقادہ لشاتل جلہائے میں نشاتل کرنا اگر دنیا میں کسی بے سینگ بکری کو سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بلبوتے پر اپنے آپ کو طاقتور تکڑا سمجھتے ہوئے اس بکری کو بے سینگ کو مڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے ٹکر ماری تھی نا چاہے وہ بکری آپ کی بتی کی تھی چاہے سائی وال کی تھی چاہے دنیا کے کسی کونے کی تھی قابے کے رب کی قسم ہے اللہ کو وہ دونوں بکریوں بھی یاد ہے وہ دونوں بکریوں کو بھی رب عدالت انصاف میں حاضر کرے گا جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے گا جتنی ٹکر سینگوں والی نے اس کو دنیا میں ماری تھی رب اتنی ٹکر اس بکری سے مروائے گا جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا جو بکریوں مکلف نہیں ہیں جن کے لیے رب نے نبی اور رسول نہیں بیجے اوہ میرے محترم بھائیو جن کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا جن کے لیے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا رب نے جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں بنائی ان میں قرآن انصاف اور جن کے لیے رب نے نبی رسول بھیجے قرآن و حدیث اتارا ثواب اور سزا کا قانون بنایا جنت جہنم بنائی مکلف بنایا ہمیں ویسے چھوڑ دے ممکن ہے یہ بکریوں میں انصاف کروائے اور ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے مظالم کے ساتھ ہی ہم چلیں جنت میں قسم اللہ کی نہیں ممکن جو بکریوں میں انصاف کروائے گا وہ ہمارے آپس کے مظالم میں ضرور انصاف کروائے گا اگر ایک ٹیڑی پیسہ میں نے آپ کا نجاز کھایا ہوا ہے پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اگر میرا جنت میں جانے کا فیصلہ بھی ہو گیا نا قسم اللہ کی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس ٹیڑی پیسے کا حساب نہیں برابر ہو جاتا رب کی عدالت میں اتنا انصاف ہونے آپ کہیں گے یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے ہم نے گالیاں بھی بڑی دیئے ہیں غیبتیں بھی بڑی کیئے ہیں چگلیاں بھی بڑی کیئے ہیں بہتان بھی بڑے بندے ہیں نجاز لوگوں پر ہاتھ بھی چلایا ہوا ہے پیسے بھی بے شمار حقوق مالی حقوق بھی بے شمار لوگوں کے طلف کیئے ہیں نیکیاں تو ہیں ہمارے پلے میں تھوڑی سی تو قیامت والے دن ایسا انصاف ہو گیا اگر اور یہ حقیقی بات ہے ہونا ہی ہونا ہے اگر ہو گیا تو پھر تو نیکیاں ہماری ساری چلی جائیں گی ان حقوق العباد میں اور الٹے ہم پر گناہ چڑ جائیں گے پھر تو جہنم ہمارے لئے کنفرم ہو گئی کیوں جی پھر تو جہنم کنفرم ہو گئی علیکم السلام پھر تو جہنم کنفرم ہو گئی آپ سوچ رہے ہوں گے ان باتوں سے تو پتا چلتا ہے پاکستان میں تو پھر کوئی نہیں جنت میں جانے والا نہیں میرے بھائیو اللہ کی قسم نہیں میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا مایوس کرنے نہیں آیا میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں جہنم سے بچانے کے لئے یہ باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو طریقہ دے کے جا رہا ہوں طریقہ بھی دوں گا انشاءاللہ یہ والے جو گناہ نا حقوق و عباد والے پروردگار یہ بھی معاف کر سکتا ہے کر دے گا یہ بھی معاف اس کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا ہے معاف ہو جائیں گے آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے اتنے زور سے کہایا کہ یہ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے حاج عمرے سے بھی نہیں ہوتے کسی نے کسی نہیں ہوتے اب آپ کہہ رہے ہیں معاف ہو جائیں گے دونوں باتوں میں کوئی تاروز نہیں اب بھی کہتا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم ہے کسی توبہ سے نہیں معاف ہونے کسی حاج عمرے کسی نماز روز سے کسی عبادت سے نہیں معاف ہونے ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں اور ہے حقوق و عباد کی معافی کا طریقہ توبہ نہیں ہے عبادتیں نہیں ہیں نیکیاں نہیں ہیں ان کا طریقہ اور ہے وہ کون سا طریقہ ہے پیارے پیغمبر نے کہا جس جس بندے نے کسی کی عزت کا حق تلف کیا عزت سے جینے کا امن سے جینے کا حق تلف کیا ہے کسی کی سلامتی کا حق تلف کیا ہے کسی کا مالی حق تلف کیا ہے جو جو حق تلف ہوئے وہ مرنے سے پہلے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن ہاتھ کے اندر نہ درم ہوگے نہ دینار ہوں گے نہ سادو سامان ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے واپس کر دو جس جس کا حق تلف کیا ہے اس کو کیا کر دو ہاں واپس کر دو معافی مل جائے گی نیکیاں ہاں بچ جائیں گی لوگوں کے گناہ چندل سے بچ جائیں گے کیا طریقہ ہے توبہ نہیں جس کا حق تلف ہوئے اس کو واپس کر رہے آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی ہمیں ہاں آئی ہے نہیں آئی نہیں آئی سمجھ میں سمجھاتا ہوں ابھی نہیں آئی آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو ساری زندگی غفلت میں بسر کی ہے آج تک ہمیں کسی نے اتنی باریکی سے یہ مسئلہ سمجھایا ہی نہیں کہ اتنا حساس اور اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ ہم نے تو غفلت میں بڑے لوگوں کے حق مارے اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کس کا کتنا حق مارا ہے ہم سے یہ بجلی چوری میں کس کے کتنے پیسے میری جگہ پر کس نے ادا کیے پانی چوری میں کس کا کتنا پانی میں نے اپنے کھیتوں میں لگایا ہے یہ ملاوٹ میں کرتا تھا اپنے گدام کے اندر پتہ نہیں کس کس کے پیسے آئے ہیں وہ اس ملاوٹ کے ذریعے ہیں میرے پاس میں کیسے واپس کروں اور میں نے غیبتیں کی ہیں چگلیاں کی ہیں گالیاں دی ہیں بہتان بندے ہیں پٹائی کی ہے لوگوں کی اب کئی تو فوت ہو گئے ہیں دنیا میں اور کئیوں سے میرا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے اور کئیوں تک میں پہنچ نہیں سکتا میں اب کیسے واپس کروں کیسے کروں اور میرے بھائیوں جن کا تو پتہ ہے نا بینوں کا پتہ ہے پھوپیوں کا پتہ ہے حق کھا رہے ہو جن جن کا پتہ ہے ان کو تو واپس کرو اتنا اتنا حق فوری طور پر مرنے سے پہلے پہلے فوری واپس کر دو ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب کر دو دنیا میں واپس ہو جاؤ کر دو اور جن کا نہیں پتہ اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹا سا اندازہ لگا لے ہر بندہ موٹے سے اندازے کا مطلب ہے میں نے غفلت کی زندگی میں جب سمجھ نہیں تھی مسئلے کی شعور نہیں تھا میں نے ایک لاکھ روپیہ اندازاً مثال ہے یہ میں نے لوگوں کا نجاز کھایا ہوگا موٹا سا اندازہ لگ گیا ایک لاکھ کا ایک لاکھ کی بجائے نہ میں اپنے دل میں تیہ کرلوں دو لاکھ میں نے ادا کرنے زیادہ یہ ادا کر دوں تاکہ قیامت والے دن کوئی پشتا نہ نہ پڑے دو لاکھ تیہ کرلوں ادا کرنا اور اپنی امدن سے بچا بچا کے صدقہ کرنا شروع کر دوں یہ کہہ کر کے یا اللہ جب مجھے سمجھ نہیں تھی اس وقت میں لوگوں کے مال کھا بیٹھا تھا شعور نہیں تھا مجھے یا اللہ اب سمجھ آئی ہے اب میں واپس کرنا چاہتا ہوں تیری عدالت میں حساب دینا بڑا مہنگ ہے بڑا مشکل ہے یا اللہ میں اپنا حساب دنیا میں حساب کرنا چاہتا ہوں یہ جن کے پیسے میں نے کھائیں ہے مجھے نہیں پتا یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے اس کا سواب ان کو دے دے یا اللہ مجھے مجھے انشاءاللہ رب معاف کر دے گا وہ معاف کرنا چاہتا ہے قسمِ اللہ کی تیار ہے رب معاف کرنے کے لیے صدقہ کر دو اتنے پیسے جتنا رشوتیں لی کرپشنے کی ملاوٹیں کی خیانتیں کی کم تولہ جس جس انداز سے بھی کھایا واپس کر دو فوری طور پر مرنے سے پہلے پہلے آپ کہیں گے اچھا پیسے تو اس طرح واپس ہو جائیں گے تو گاڑیاں اور گیبتیں اور چگلیاں اور بہتان ان کی جگہ پر بھی پیسے دینے پڑیں گے نہیں بھئی ان کی معاف مانگنی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی جس جس کی غیبت کیا گالیاں دیا دکھ پہنچایا ہے تکلیف دیا ہے اس کو اس سے جا کر کیا مانگ لو معافی مانگ لو وہ راضی ہو کر معاف کر دے تو انشاءاللہ یہ گناہ بھی اگر وہ ملتا نہیں ہے فوت ہو گیا ہے پتا نہیں ہے اس کے رابطہ منکتے ہو گیا پہنچ نہیں سکتے اس تک معافی مانگنے کے لئے تو کیا کرو جب تک زندہ ہو اس کے لئے دعائیں کرو اللہ سے پہلے اس کی غیبتیں کر کے معاشرے میں پندہ جاتا تھا اس کو ظلیل اور رسوا کیا جاتا تھا اس کی بیزتی کی جاتی تھی اب اس کے لئے کیا کریں یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اس کے درجے بلند کر دے اور کوشش کریں اس کی کوئی نہ بھی تذکرہ کریں اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان لوگوں کے لئے دعا بھی کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا جب میں کر بیٹھا یہ گناہ ان کے لئے دعائیں بھی کر رہا ہوں یا اللہ ان کی خوبیاں بھی ذکر کر رہا ہوں یا اللہ سارا کچھ میں آخرت کے حساب سے بچنا چاہتا ہوں یا اللہ دنیا میں حساب صاف کرنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے انشاءاللہ رب معاف کر دے گا ہو جائے گا معاف اب بتائیں جہنم میں جانا کنفرم ہے کوئی کنفرم نہیں رب نہیں ڈالنا چاہتا قسمیں اللہ کی معاف ہو سکتے لیکن صرف توبہ پر مت رہیے صرف حاج عمرے نماز روزے پر مت رہیے کیسے بارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ حقوق و عباد والے گناہ ادا کرنے پڑیں گے یا ان سے معاف کروانے پڑیں گے اگر ابھی دنیا میں حساب کر لوگے تو منافع میں رہو گے ورنہ رب کی عدالت میں تو حساب ہونا ہی ہونا ہے اور وہاں حساب بڑا مہنگ ہے وہاں نیکی کی پتہ کیا قدر ہوگی اندازہ ہے کوئی وہاں ایک نیکی کی قدر کا اندازہ ہے مثال دیتا ہوں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم ہو جائے پاس مارکنگ سے 33% والا پاس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں 32 نمبر آ جائیں بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تکا خلا دولت کا برا ہوا سونے چاندی کا پونڈوں ڈالروں اور ریالوں کا برا ہوا کوئی لے لے ایک نیکی دے دے مل جائے گی وہاں پر اللہ کی قسم نہیں ملے گی وہاں ساری دنیا کی دولت دے کر بھی ایک نیکی نہیں ملے گی وہاں نیکی اتنی مہنگی ہے اور ہر گالی کے بدلے میں نیکی جائے گی ہر غیبت کے بدلے میں نیکی جائے گی ہر بہتان کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی ہر زیادتی کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی ہر پیسے کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی وہاں بڑی مہنگی ہیں نیکیاں ابھی ابھی موقع ہے پتہ نہیں ملک الموت نے کب ہمارے پاس آ جانا ہے اوہ میرے بھائیو کسی غفلت میں مت رہیے ابھی توبہ کر کے یہ سارے حقوق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیجئے کہ دنیا میں دینے ہیں نہیں دیں گے نا تو میں زبردستی تو نہیں فیصلہ کروا سکتا آپ سے نہیں دیں گے تو رب کے ہاں تو دینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں آپ کہیں گے یہ باتیں جو آپ نے بتائی ہیں ان کی دلیل کیا ہے دلیل دے کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سننا رسول اللہ کی الفاظ من اخذا اموال الناسے یریدو ادا اہا اداللہ عنہ یاد کر لو میرے بھائیو بڑے مفید الفاظ ہیں من اخذا موال الناسے یریدو ادا اہا اداللہ عنہ جس بندے نے لوگوں کے حقوق مارے پیسہ لیا عزت برباد کی امن برباد کیا سکون برباد کیا کوئی حق کو اس کا دنیا میں تلف کیا ہمیں وہ حصہ مارا اس کا ارادہ بن گیا ادا ادا کرنے کا سمجھ آگئی مسئلہ کی اس نے فیصلہ کر لیا میں نے ادا ادا کرنا ہے نات کے وحی نے کہا اداللہ عنہ اللہ اس کی طرف سے ادا کروا دے گا اس نے ارادہ کر لیا اللہ اسباب پیدا کر دے گا رستے کھول دے گا یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وسائل رب نے دے دینے مدد توفیق رب نے عطا کر دینی یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اللہ نہ کرے اور میرے بھائیو توجہ کرنا نظرہ اللہ نہ کرے ہم فیصلہ کر لیں لیکن کسی کے پاس ٹیڑی پیسہ ادا کرنے سے پہلے اور کسی سے معافی مانگنے سے پہلے ہی موت آجائے ہو سکتا کی نہیں ابھی ہم نے فیصلہ کی ہے گھر بھی نہ پہنچے تو موت آجائے نہ کسی سے معافی مانگی جائے نہ کسی کا ٹیڑی پیسہ ادا ہو لیکن فیصلہ ہم نے خلوص دل سے کر لی ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ کے نبی کے یہ لفاظ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مالک الملک اور میرے بھائیو مالک الملک جس بندے نے خلوص دل سے فیصلہ کر لیا تھا آخرت میں بھی مر گیا نہ وہ ادا کرنے سے پہلے آخرت میں جتنے حقوق ہیں جن جن کی حقوق ہے پروردگار اپنی طرف سے ادا کر دے گا اور اس کو معاف کروا دے گا یہ معاملہ کس پر چلا جاتا ہے رب پر چلا جاتا ہے لیکن دگا باز کا نہیں فرادی یہ کا نہیں دو نمبر یہ کا نہیں وہ جس نے صدقے دل سے فیصلہ کیا کہ میں نے رب کی عدالت میں نہیں دنیا میں حساب کر کے جانے کسی بندے کا کوئی حق میرے کندوں پر نہ ہو اس حالت میں رب سے ملاقات کرنی ہے تو انشاءاللہ رب ضرور بھی ضرور دنیا میں ادا کروائے گا ناممکن ہو سکا تو آخرت میں ضرور ادا کروا دے گا جان چھوڑ جائے گی اور تصویر کا دوسرا روح کیا ہے اگلے لفظ کیا ہے صدیس کے جس نے حقوق مارے واپسی کا ارادہ واپسی کا ارادہ کوئی نہیں ہے یہ جگ مٹھا اور اگلہ کس نے مٹھا ہے اہم ہی مولوی ڈران دے رہے ہیں اندین مولوی ہیں تو کوئی ڈرنے نہیں ضرورت ہے نہیں ہے اللہ بڑا اللہ بڑا گفور الرحیم ہے یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں سارا کچھ کر کے کہتا ہے اللہ بڑا گفور الرحیم ہے وہ گفور الرحیم ہے کعبے کے رب کی قسم ہے ظالم نہیں ہے میں آپ پر زیادتی کروں اور اس کی تلافی نہ ہو اور مجھے معاف کر دے یہ ظلم ہے میں تو یہ کہہ کے کہ بڑا گفور الرحیم ہوں ہے میں حقوق واپس نہ بھی کروں تو رب مجھے معاف کر دے گا کعبے کے رب کی قسم میں تو رب کو ظالم قرار دے رہا ہوں غفور الرحیم ہے چھوٹے گناہوں کی غفور الرحیم ہے بڑے گناہوں کا جب پکی سچی توبہ ہو اور غفور الرحیم ہے جب یہ حقوق ادا ہو جائیں اور ادا کرنے کا پکا عظم ہو جائیں تو پھر اس کے بغیر غفور الرحیم نہیں ہے وہ منصف ہے اس کی عدالت ہے انصاف ہے وہاں دو نمبر ہی نہیں چلنی کسی پر ایک ذرے کے برابر ظلم اور زیادتی کسی کے ایک ذرے کے برابر حق کسی دوسرے کے ذمہ ہو ایسا ممکن نہیں ایسے ہی چلے جائیں جنت میں انصاف ہونے وہاں پر تو پھر کیا خیال ہے ختم ہو گئی میری بات حساب دنیا میں کرنا ہے یا آخرت میں کروانا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سب نے ویسے میں گلتی کر بیٹھا ہوں پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا ہم سے کوئی حقوق کسی کے تلف ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہاں ہاں ہوتے رہتے ہیں تھوڑے سے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہوئے ہیں یہ ماننا بھی خیر ہے اطراف کرنے سے بندہ ظلیل نہیں ہوتا رب خوش ہو جاتا ہے جو اطراف کرتا ہے رب کے سامنے اطراف کیا آپ نے کے بڑے گناہ ہوئے ہیں حقوق العباد بہت زیادہ ہوئے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ دنیا میں صاف کرنا ہے حساب کرنا ہے کسی کا حق لے کر رب کی عدالت میں نہیں جانا تو پھر میری منت سمجھ لیں اگلی میں منوا تو نہیں سکتا ہوں آپ سے منت کر سکتا ہوں آپ کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ کے سینے کھول دے پروردگار ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے دے کچھ نہیں سکتا ہوں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لئے گزارش یہ ہے آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر احد کرو رب سے آج کے بعد کسی کو گالی نہیں نکالنی انشاءاللہ ختم گالی ہیں بس جو ہو گیا ہو آج کے بعد کسی کی کمر کے پیچھے اس کے عیب بیان غیبت نہیں کرنی کچھ ہو جائے جائے بار بھئی میں کسی کی غیبت کروں مجھے مجھے تنخواہ ملے گی میں موٹا ہو جاؤں گا کیا فائدہ ہوگا غیبت کرنے کا کسی کو زلیل کرنے کا معاشرے میں کسی کی عیب بیان کرنے کا مجھے ملے گا کیا دنیا میں کچھ نہیں ملنا آخرت میں اپنی آقبت برباد کروں گا میں اپنی نیکیہ دینے کا اس کو بندوبست کروں گا یا اس کے گناہ اٹھانے کا بندوبست کروں گا کوئی اکل مند اللہ کی کس میں اسامل کر سکتا ہے سوئی سکتا ہے لیکن ہمارے تو ہمارے تو ایک ایک راک کے اندر رچی بسیا اس وقت تک ہمیں چیہ نہیں آتا جب تک کسی کے عیب نہ بیان کر دے اس وقت مجلس میں بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آتا آج تہیہ کریں آج کے بعد کسی کی قیبت کسی پر بہتان کسی کے مطلق بد گمانی دل میں پیدا ہونے نہیں دینی کسی پر ہاتھ اور کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی نجائز آج کے بعد ملاوت چوری خیانت رشوت کرپشن انشاءاللہ نہیں کرنی ٹھیک ہے ہو گیا اللہ سے وعدہ اور یہی تربیت ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے بچوں کو کہنا بیٹو پڑو اچھے افسر بنو اچھے افسر بنو سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے اچھے جگہ پر نوکری کرو لیکن ایک روپیہ کسی سے رشوت کا نہیں کھانا ملکی خزانے میں کرپشن نہیں کرنی بھوکا مر جانا گوارا کر لینا کسی سے سودی کرو بار نہیں کرنا ٹھیک ہے ہو سکتی ہے بچوں کی تربیت اگر کریں گے نہ ہم اگر کریں گے تو اللہ کی قسم اپنی اوپر بھی احسان کریں گے اپنی نسلوں پر بھی احسان کریں گے اس ملک کی اکیس کروڑ عوام پر بھی احسان کریں گے اس رب کی عظیم نعمت ملک پاکستان پر بھی بہت بڑا احسان کریں گے ساری دنیا کفر کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری دنیا کفر اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر کمر بستہ ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر معاشرتی طور پر نظریاتی طور پر ہر لحاظ سے چاروں طرف سے پوری دنیا کفر اس ملک پر حملہ آور ہے اس کے قصور بڑے بڑے ہیں کچھ تو ذکر کیے عرشد بھائی نے میرا وقت نہیں ورنہ میں وہ آپ کو بتاتا کیا کیا کسور ہیں جس کی بنا پر ساری دنیا کفر کے سب سے بڑے نشانے پر ہے یہ ملک وہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مگر دس لاکھ شہیدوں کے خون پر بنا ہے یہ دنیا سب سے بڑی ہجرت دس لاکھ قربانیاں دی تھی اسمتیں لٹی تھی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے اور آج تک اللہ کی قسم یہاں کے ماں نے جہاں کے بڑوں نے اپنے جگر گوشوں کو الہ الا کلمات اللہ کے لیے پیش کر کے خون دیا ہے یہ ملک شہدہ کا ان کی قربانیوں کے خون پر بنا ہے انشاءاللہ کافر اس کا کچھ بگاڑنے میں مٹانے میں کامیاب آج تک نہیں ہوئے بہت بڑا کوئی نقصان نہیں کر سکے اور نہ انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہوں گے جتنا بڑا نقصان جتنا بڑا نقصان خود پاکستانی اپنے ہاتھوں سے اس ملکہ کر رہے ہیں کوئی دنیا کا کافر نہیں کر رہا کر سکتا بھی نہیں صحیح ہے یا غلط ہے نراض نہیں ہونا میں سو اگر ہی پھیر رہا چند لوگ مستثنہ ہوتے ہیں پجتر سالوں سے قسم اللہ کی پاکستان کا ہر فرد چند لوگوں کو مستثنہ کیے بغیر چند لوگوں کو مستثنہ کرتا ہوں ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک پر حملہ آورا ہے لوٹ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے کوئی اللہ کا ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ملک سے خیر خائی نہیں کوئی ہمدردی نہیں قوم سے دین سے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے پر کمر بستے ہیں پجتر سالوں سے لوٹ رہے ہیں یہ مہنگائی یہ بیروزگاری یہ تنگ دستی اللہ کی قسم ہوگا اس میں امریکہ کا اسرائیل کا یہودیوں کا ہاتھ ہوگا لیکن سب سے بڑا کردار پاکستانیوں کا ہے جس معاشرے میں ظلم ہوگا نائن سیافی ہوگی زیادتی ہوگی حق تلفیاں ہوگی رشوت ہوگی کرپشن ہوگی فراد ہوگا ملاوٹ ہوگی کم تولنا ہوگا نجائز قبضے ہوں گے آسمانوں والے رب کی رحمتیں برکتیں اس قوم پر کبھی نازل نہیں ہوں گی ہم سے بڑا شاید اس ملک کا دشمن دنیا میں کوئی نہ ملے ہمیں اس لئے میں کہتا ہوں ہم نے اس ملک کو بچانا ہے انشاءاللہ اس ملک کو بچانا ہے سنوارنا ہے کیسے بچانا اور سنوارنا ہے طریقہ کیا ہے اپنی تربیت کر کے کیسے کرنا ہے تربیت کر کے اپنی اپنے رشتہ داروں کی ہمسائیوں کی اپنے حلقے اثر لوگوں کی سب کی تربیت کر کے انشاءاللہ یہ طریقہ ہے ملک کو بچانے کا اور سنوارنے کا کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں بھی جنت دے گا نہیں کریں گے تو رب نہ میرا محتاج نہ آپ کا محتاج ہے ہم نہیں کریں گے تو رب یہ کام کسی اور سے ہے لے لے گا وہ اس ملک کو دنیا کے نقشے سے انشاءاللہ مٹنے نہیں دے گا یہ شہدہ کا ملک ہے اور جو شہیدوں کا خون ہے کبھی وہ دنیا میں رائے گا جایا نہیں کرتا اللہ کی قسم یہ قربانیوں کا سمر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیطان اس دور کا سب سے بڑا اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا وہ مو کڑا کروا کے رسوا ہو کے ساری دنیا میں زلط اور رسوائی کا کلنک اپنے ماتھے پر لگا کے ساری دنیا میں جا رہا گیا ہے یہ ان شہیدوں کے خون کا اللہ کی قسم اثر ہے اس کا نتیجہ ہے ان قربانیوں کا اثر ہے رب یہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں کرتا اور انشاءاللہ نہیں مٹے گا لیکن ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا اس کو بچانے کے لیے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین